اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں سرفراس فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں یہ اہم پروگرام جس میں ہم قربانی کے مختلف جہتوں سے گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پر قربانی کی جو فقی احکام اور مسائل ہیں ان پر گفتگو ہو رہی ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے زباہ کے مسائل پر گفتگو کی تھی زباہ کے شرائط کیا ہیں کون کون سی چیزیں زباہ کے وقت پائے جانا ضروری ہے اور اگر وہ نہ پائی جائیں تو آپ کا زباہ حلال نہیں ہوتا ہے آپ کے لئے پاس شرطوں کا شیخ نے بیان کیا تھا آج الحمدللہ فیر ہمارے سٹوڈیو میں دکتور محمد نصیم بدنی حفیظہ اللہ موجود ہیں میں سب سے پہلے تو ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جو انہوں نے پچھلا اپیسوڈ نہ سنو تو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ مختصرا پانچ جو شروط آپ نے بیان کیے تھے وہ بیان کر دیں پھر اس کے بعد آگے کے شروط کی تفصیل بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ گزشتہ نشست میں جن شرطوں کا ذکر ہوا ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو زباہ کرنے والا ہو وہ ممیز ہو سنی سن تمیز کو پہنچا ہوا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یا تو مسلم ہو یا کتابی ہو یہودی یا نصرانی اور تیسری شرط یہ ہے کہ زباہ کرنے کی نیت ہو اس کی کسی اور نیت سے اس نے اس کو نہیں کٹا ہوا ہے بلکہ زباہ کرنے کی نیت سے اس نے اس کو کٹا ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو غیر اللہ کے لئے زبانہ کیا ہو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے زبانہ کیا ہو اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے جو ہے غیر اللہ کے نام سے زبانہ کیا ہو یہ پانچ شرطوں کا ذکر اسے پہلی نشست میں ہم نے کیا تھا اور ہم انشاءاللہ جو باقی شرائط ہیں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ نو شرطیں ہیں بنیادی طور سے باقی کی شرائط کا ہم ذکر کرتے ہیں چھٹی شرط جو ہے جب ہم نے پانچویں شرط میں کہا کہ غیر اللہ کے نام سے زبا نہ کرے تو پانچویں شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے زبا کرے بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا یہ زبیہ کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اس کو کھاؤ ایک دوسری آیت ہے جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو اس کو مت کھاؤ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رافع بن خدیج غالباً راوی ہیں اس حدیث کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیہ کے بارے میں کی ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل کی جس کا خون بہایا ہو یا خون نکالا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اللہ کا نام پڑھا گیا ہو تو اسے کھاؤ تو اللہ کا نام لینا بسم اللہ پڑھنا یہ زبیہ کرنے کے لئے شرط ہے اور جیسا کی ہم نے عرض کیا تھا یہ زبیہ کرنے کے لئے عمومی شرط ہے جو کی قربانی کے زبیہ پر بھی لاغو ہوتی ہے یہ شرط تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بھول جائے کر بسم اللہ پڑھنا تو ہاں یہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ کرنا بھول گیا یا فرض کر لیجئے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ شرط ہے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ شرط ہے یا بسم اللہ کرنا میرے خیال سے ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہوگا جس کوئی زمانے میں بھی نہ پتا ہو کہ بسم اللہ کرنا چاہیے تو اگر کوئی آدمی بسم اللہ بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے کیا وہ زبیہ حلال ہوگا کی نہیں اس میں اختلاف ہے اس میں علماء نے بہت شدید اختلاف کیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم نہیں ذکر کریں گے چند بنیادی باتوں کی طرف ہی اشارہ کرنے پر ہم اختلاف کریں گے اختلاف تو مطلب کس طرح کا اختلاف ہے کون لوگ ہیں ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ بھول گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے زبیہ حلال ہے ایک قول یہاں تک ہے کہ بسم اللہ کرنا یہ مستحب ہے شرط نہیں ہے یعنی جانبوز کے بھی چھوڑ سکتا ہے اس کے بھی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بسم اللہ کرنا یہ شرط ہے اور جانبوز کر کے چاہے بسم اللہ کوئی چھوڑے یا بھول کر کے چھوڑے بسم اللہ اگر بسم اللہ کرنا چھوڑ دیا کسی نے تو وہ جو زبیہ ہے اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا کون ہے قائلین اس کے اب یہ علماء میں سکن کا قول ہے بسم اللہ جو کہتے ہیں کہ اگر بھول بھی گیا تو حلال نہیں کیونکہ اگر بھول گیا تو حلال نہیں شیخ الاسلام بن تیمیہ اس کے قائل ہیں معاصرین میں سے شیخ بن عسیمین نے اس کو بہت قوت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور باقیدہ عدلہ کے ساتھ میں ان عدلہ میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں آپ اس قول کی قوت کا اندازہ لگائیے آپ کے نزدیک راجہ کیا ہے میں بھی اسی کو راجہ سمجھتا ہوں اللہ حالی اگر بسم اللہ بھول گیا اگر بسم اللہ کوئی بھول گیا تو اس زبیہ کو کھانا جائز نہیں ہے حرام ہو جائے گیا حرام ہے وہ گوشت حرام ہے وہ گوشت حرام ہے میں اس کے عدلہ ذکر کرتا ہوں دیکھئے جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی جس کا خون بہایا گیا ہو ایک چیز دوسرا اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو تو اس کو کھاؤ تو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا جس کا خون بہایا گیا ہو جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو کھاؤ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ اگر کوئی جانور ہے جس کا خون نہیں بہایا گیا پتھر سے مار کے اس کو مار دیا گیا ہے تو کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کو موقودہ کہتے ہیں قرآن میں منع ہے اس کو کھانا وہ حرام ہے تو جب اس شرط کو آپ جو ہے ماننے ہیں کہ اس کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے تو جو دوسری شرط اسی کے ساتھ میں ذکر ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے بغیر آپ کھا سکتے ہو تو اس کے بغیر آپ نہیں کھا سکتے ہو دوسری بات یہ کہ بسم اللہ پڑھنا یہ شرط ہے اور ایک قائدہ ہے کہ شرط دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرط وجودی ایک شرط آدمی اس کو میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں شرط وجودی جو ہے یعنی کسی چیز کا پایا جانا شرط ہے تو شرط وجودی یہ جہالت اور نسیان بھول جانے سے ساکت نہیں ہوتی ہے اگر بھول جائیں تو ایسا نہیں کہ وہ معاف ہے اگر بھول جائیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے مرتب نہیں ہوگا اس کا اثر کیا ہے کھانا تو کھانا جائز نہیں ہوگا شرط وجودی اگر بھول جائیں تب بھی وہ ساکت نہیں ہوگا مثال کے طور پر وضو کرنا شرط ہے نماز صحیح ہونے کے لئے شرط ہے نہیں جی اگر کوئی آدمی بھول گیا وضو نہیں کیا نماز پڑھ لیا نماز کے بعد اس کو یاد آیا تو کیا اس کی نماز ہو گئی وہ تو بھول گیا تھا یہ شرطِ وجودی ہے تو شرطِ وجودی نسیان سے بھول سے ساکت نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے ازالِ نجاست بھی تو ایک بلکل یہ شرطِ آدمی ہے یہ شرطِ آدمی ہے اگر کوئی آدمی کسی کے جسم پر کہیں کوئی نجاست لگی ہے اس نے نماز پڑھ لیا نماز کے بعد اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ نجاست گندگی لگی ہوئی تھی تو اب اس کو نماز دھوہرانے کی ضرورت نہیں ہے نجاست نہیں لگی ہو وضو ہوا ہو وہاں پہ پائی جانے کی شرط ہے یہاں پہ نہ پائی جانے کی شرط ہے وضو کرنا دوسری چیز ہے اور نجاست سے پاکی حاصل کرنا یہ دوسری چیز ہے یہاں پر زائل کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ نہ پایا جائے اس لئے اس کو شرط آدمی کہتے ہیں بہت اچھا قائدہ آپ نے بیان کیا جس کو دوسرے مسائل پر جی بالکل اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جبریل نے آ کے خبر دیا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے آپ نے نماز کی حالت میں جوتہ نکال دیا لیکن جو نماز پڑھ چکے تھے اس کو دہرایا نہیں اس کا مطلب وہ نماز ہو گئی تھی تو اسی سے یہ قائدہ مستمت ہے علماء یہ جو قواعد بناتے ہیں وہ نصوص کا استقرار کر کے تو شرطِ آدمی جو ہے وہ نسیان سے ساکت نسیان اور جہالت سے وہ ساکت ہو جاتا ہے بھول جائے اگر شرطِ آدمی جو ہے لیکن شرطِ وجودی جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے بسم اللہ پڑھنا یہ شرطِ وجودی ہے یہ نسیان اور جہالت سے ساکت نہیں ہوگا یعنی ایک سی شرط ہے جس کا پایا جانا ضروری ہے اگر وہ اس میں اگر بھول گیا تو اس کے بھولنے کا حضر اور ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ ایک اور نکتہ ہے جس کا ذکر کسی اور مسئلے میں مجھے آدھا رہا ہے کہ ہم کر چکے ہیں کہ یہ شرط جو ہے یہ احکامِ وضعیہ میں سے ہے شرط احکامِ وضعیہ میں سے ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ نہیں پایا جائے گا تو اس کا اثر بھی نہیں پایا جائے گا اذا فات الشرط فات المشروط تو احکامِ وضعیہ کی ایک خاصیت ہے تو شرط اگر نہیں پایا جائے گیا تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے کیا نام ہے میراز پانے کے لئے ضروری ہے کہ جو صاحبِ مال ہے یا جو موردس ہے اس کی وفات ہو وفات نہیں پائے گئے تو میراز نہیں پائے بے شمار امسلہ ہے تو جو شرط ہیں احکامِ تکلیفیاں ہیں جن میں سے کی ایک شرط بھی ہے اثر مرتب ہونے کے لئے ان کا پائے جانا ضروری ہے اس میں جہل اور نسیان کا عذر نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم بھول جائیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاخضہ نہیں کرنا تو یہاں تو آپ معاخضہ کر رہے ہو بھئے وہ بھول گیا تو آپ کیوں کہہ رہے ہو اس کا ضبیحہ حرام نہیں ہے یہ اعتراض اس پر کیا جاتا ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ وہ حلال ہے وہ سب سے بڑی ان کی دلیل یہی ہے کہ جب وہ بھول گیا اور بھول پر اللہ تعالیٰ معاخضہ کرتا نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ ضبیحہ حرام ہے اس پر آپ اس دلیل پر غور کیجئے انشاءاللہ بات بہت کلیر ہو جائے گی دیکھئے ایک ہوتا ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے ضب اور ایک ہے اکل ضباہ کرنا اور ایک ہے کھانا تو ضباہ کرنے میں اس نے بھول کی ہے اس بھول پر اس کو گناہ نہیں ملے گا لیکن ابھی اس نے کھایا نہیں ہے اگر وہ بھول کے کھا بھی لے تو اسے گناہ نہیں ملے گا لیکن اس نے کھایا نہیں ابھی اس کو یاد ہے کہ میں نے ضباہ جو کیا ہے بھی اگر بسم اللہ کے کیا ہے تو اب تو وہ معذور نہیں ہے تو ضباہ کرنا دوسری چیز ہے کھانا دوسری چیز ہے ضباہ کرنے میں اس نے جو بھول کی ہے اللہ اس پر اللہ اس پر مواخضہ نہیں کرے گا لیکن اگر وہ پھر اس کو کھا رہا ہے کیونکہ اگر وہ جان بچ کر کے ضباہ کر دیتا تب تو مواخضہ بھی ہوتا تب تو اس پر مواخضہ بھی ہوتا کہ تم نے ایک حلال جانور کو حرام کیوں کر دیا حرام کیوں کر دیا تو اس نے جو ہے مواخضہ اس کا ہم نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھول کر کے بسم اللہ چھوڑا ہے تو آپ گنے گار نہیں ہو لیکن اب جو دوسری چیز ہے کھانے والا مسئلہ کھانا تو تم جان بوجھ کر کے کھانا تو تم جان بوجھ کر کے ایک حرام چیز کھا رہے ہو تو لہٰذا اس آئیس سے سلال کرنا صحیح نہیں ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ ببیہ مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ وہ گوشت اب حرام ہو گیا اس کو پھینک دیں گے جی اس کو پھینک دیں گے نہیں کھائیں گے کھائیں گے نہیں کھائیں گے وہ حرام ہے اچھا جو دوسری طرف علماء ہیں اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام بتا دیں جو کہتے ہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں جمہور اکثریت اکثر اکثر علماء یعنی اس مسئلے پر آپ جو راجے کال بتا رہے ہیں جمہور کے خلاف ہے جمہور کے خلاف ہے اور یہی عدلہ میں نے بات صحابہ وغیرہ کی بھی آثار ایسے پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان آثار کا بھی جواب دیں ابن ابباس کا ایک کال ہے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے تو سارے آثار متقلم فی ہیں پہلی بات تو ان سب پر کلام ہے ان آثار پر دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا کال اس وقت حجت ہے جب وہ کسی نس کے خلاف نہ جائے اور ظاہر القرآن جو ہے جو جس آیت کا میں نے ذکر کیا ظاہر قرآن کے خلاف آئیے قرآن نے شرط لگائے ہے کہ وہی کھانا ہے جس پر بسم اللہ پر آئیے قرآن نے استثناء کہیں نہیں کیا کہ گول گئے تو چل جائے گا قرآن نے گناہ نہیں ملے گا اس کا استثناء کیا ہے عمل جو غلطی سے آپ نے کر دیا اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا کھانا یہ اس کا اثر ہے کھانا یہ اس کا اثر ہے اس کی نفی نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک اور قائدہ ہے کہ نسیان اور جہل حکم میں جو ہے موتبر ہے اس سے حکم میں جہل اور نسیان موتبر ہوتا ہے اس حکم کا جو اثر ہوتا ہے اس پر موتبر نہیں ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے غلطی سے جو ہے کسی کو اللہ نہ کرے آپ نے غلطی سے کسی کو لگ گیا اور کسی کا نقصان ہو گیا کچھ یا مر گیا مان لیجئے تو اس پر جو ہے آپ کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے جان بوچھ کے نہیں کیا لیکن اس کی جو دیت یا قصاص وغیرہ دیت کا جو مسئلہ ہے وہ دینا پڑے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا یا کسی کا سامان اگر نقصان کر دیا گا آہا غلطی سے کسی کا سامان نقصان ہو گیا تو چونکہ یہ جو غلط عمل ہے یہ آپ نے جان بوچھ کے نہیں کیا تو اس پر آپ کے گناہ تو نہیں ملے گا کیونکہ ربنا اللہ تو آخر نائن نسینا و اختانا لیکن اس کا جو نقصان ہوا ہے تو بھرنا پڑے گا کیونکہ وہ آثر ہے تو حکم میں جاہل جو ہے عذر ہے لیکن اس حکم کے عذر میں عذر نہیں ہے جی جی یعنی اگر انسان حکم کے بارے میں نہ جانتا ہو یا وہ بھول گیا ہو تو اس حکم پر تو اس کا عذر ہوگا لیکن جو اس کے عذرات مرتب ہوتے ہیں اس پر اس کا عذر نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا ہماری یہ چھٹی شرط ہی ساتھوی شرط کیا ہے ساتھوی شرط یہ ہے کہ زبا کا یہ جو عمل ہے یہ کسی دھاردار چیز سے ہونا چاہیے دھاردار چیز سے آپ کو زبا کرنا ہے کیونکہ اگر کسی غیر دھاردار چیز سے آپ نے زبا کیا ہے تو اس کو زبا نہیں کہا جائے گا دھاردار چیز ہونی چاہیے وہ دھاردار چیز لوہے کی بھی ہو سکتی ہے اسٹیل کی بھی ہو سکتی ہے لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے پتھر کی بھی ہو سکتی ہے پتھر کی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے جو پرانے زمان ہم لوگ بچپن میں چیڑیا شکار کرنے جاتے تھے تو جو موج ہوتی ہے پتے دھاردار ہوتے تھے ہاں کر سکتے ہیں دو چیزوں کا استثناء حدیث کے اندر ہے کہ ایک ناخن اور ایک دات تو دات پر قیاس کیا ہے علماء نے ہڈی کو بھی چونکہ دات جو ہے یہ ہڈی کی طرح ہے تو ناخن اور دات نہیں ہونا چاہیے یعنی دات سے اگر دات سے کٹ نہیں کٹ سکتے اللہ کی نبی سسم نے اس سے منع کیا اسی طرح سے ناخن سے بھی ناخن سے نوج کر کے اور ہڈی سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ہڈی یہ آپ کے بھائی جنوں کا کھانا ہے تو ہرام ہے مطلب ہڈی سے کرنا ہرام ہے یا اس سے کریں گے تو زبیہ بھی ہرام جائے زبیہ ہرام ہے کیونکہ دات پر ہڈی کو قیاس کیا گیا ہے دات بھی ہڈی ہے تو یہ جو ہے ساتوی شرط ہے آٹھوی شرط یہ ہے کہ خون نکلنا ضروری ہے خون نکلنا ضروری ہے یعنی آپ کو اس طرح سے اس کو زبا کرنا ہے اس طرح سے کاٹنا ہے کہ خون نکلے کیونکہ وہ جو حدیث میں نے ذکر کیا اے ماں اجرد دم جو خون ججاری کرے آپ کا وہ جو عمل ہے زبا کرنے کا وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ خون نکلے ٹھیک ہے یعنی گلہ گھوڑ کر کے مار دیا تو ہاں گلہ گھوڑ کر کے مار دیا تو نہیں جائز ہے اس کی سانس بن کر دیا ہے اور یہ جو خون نکالنے کا عمل ہے یہ اس کے لئے بھی جگہ متعین کی گئی ہے بتائے گا کہ کہاں آپ زبا کریں تو اس کے لئے گلہ ہے آپ کو گلہ کاٹنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں گلہ کاٹنا ہے گلے میں تو بہت ساری رگے ہوتی ہیں تو کہاں تک کاٹنا ہے ایسا کچھ جی جی گلے کے اندر بہت ساری رگے ہوتی ہیں چار چیزوں کو کاٹنا افضل ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں حلقوم المری والودجان حلقوم اس نلی کو کہتے ہیں جس سے سانس لیتا ہے جاندار سانس لیتا ہے جس سے اس کی سانس اندر جاتی ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں اس کو کاٹنا ہے اور مری مری وہ یہ جو سانس کی نلی ہوتی ہے جی جی نرخرے کے پاس ہی اور مری ممدک خان سے آتی ہے تو وہ جو سانس کی نلی میں اور مری اس نلی کو کہتے ہیں جس سے کھانا پانی جاتا ہے سارے قریب قریب ہی ہوتے ہیں اور ودجان ودج جو ہے ایک رگ ہے جو کی اسی کے قریب دونوں طرف ہوتا ہے ادھر ادھر تو ودجان مطلب دو ودج تو ان دونوں رگوں کا کاٹنا اب یہ چار چیزیں ہوئیں ان چاروں چیزوں میں علماء نے یہ اختلاف کیا ہے کیا چاروں چیزوں کاٹنا ضروری ہے یا ان چاروں میں سے بعض کو تو صحیح بات یہ ہے کہ ان چاروں میں سے تین کو کاٹنا ضروری ہے کیونکہ دیکھئے ایک سانس کی نلی ہو گئی ایک اس کی کھانے اور پانی کی نلی ہو گئی اور دو خون کے رگ اس سے خون آتا جاتا ہے تو ان میں سے تین کو آپ نے کاٹ دیا تو مقصود حاصل ہے تین کو کاٹنا یہ واجب ہے ان چاروں میں سے تین کا آپ کسی کا بھی اختیار کر لیں لیکن چاروں کو کاٹنا یہ افضل ہے اور کاٹے کاٹے کسی نے گھر پورا سر الگ کر دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں لوگ بولتے ہیں کہ پورا سر جب تک کہ جانور جو ہے تھنڈا نہ پڑ جائے نہیں نہیں کٹ سکتے ہیں پورا سر بات لوگ تو میرے خیال سے سمجھتے گی حرام ہو جائے گا ایک اثر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غالباً امام بخاری نے مولکاً اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر پورا سر کسی نے کٹ دیا تلوار کے ذریعے سے بسم اللہ کہہ کے تو بھی وہ حلال ہے جانور تو کٹ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زباہ کا مستحب اور مسنون طریقہ نہیں ہے لیکن وہ حلال ہے جانور اچھا ایک سوال ہی بھی پیدا ہوتا ہے کہ اوپر سے کٹ دے تو جیسے ایک تو ہوتا ہے نیچے سے کٹا جاتا ہے لٹا کر کے کیونکہ وہ جانور کھڑا ہے میں ذکر کیا وہ ادھر ہی نیچے ہی ہوتا ہے اب کسی نے باز باز دیکھا ایسے میں تو مسلمان نہیں لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوڑا لیا یا تلوار لی بڑی کوئی اور اوپر سے ایسے گردن کے پیچھے سے کٹ دیا دیکھئے آپ جب پیچھے سے کٹ رہے ہیں اور اس جانور کے مرنے سے پہلے آپ کی چھوڑی اس رگ تک پہنچ گئی جس کا کٹنا ضروری ہے زبا میں تو جانور حلال ہے اچھا یہ شکت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے کٹنا مستحصن نہیں ہے آپ جانور کو عذاب کیوں دے رہے ہو آپ جب اوپر سے کٹو گے تو رگ تک پہنچنے میں آپ کو وقت لگے گا لیکن اگر آپ نے اوپر سے کٹنا شروع کیا اور جانور وہ رگ کٹنے سے پہلے جانور مر گیا تو جائز جی ہے لیکن اگر حلال جو ہوتا ہے وہ اسی رگ کے کٹنے سے ہی ہوتا ہے جی بالکل یہ آٹھ شرطیں ہوئیں نوی شرط یہ ہے کہ وہ جانور ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے جس کا زباہ کرنا ہی منع ہے جی مثال کے طور پر ہم نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ ہم زباہ کے عمومی شرائط ذکر کر رہے ہیں جو کی ادھیہ اور قربانی پر بھی لگ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی حالت احرام میں اس کے لئے شکار کرنا حرام ہے محضورات احرام میں سے ہے تو گویا کہ وہ جو جانور ہے اس آدمی کے لئے اس کو زباہ کرنا جائز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے اس وقت اگر وہ زباہ کر دیں تو یہ اس کا عمل درست نہیں ہے عمل درست نہیں ہے یا زبیحہ ہی حرام ہو جائے گا جائز نہیں ہے زبیحہ کے حرام اور حرال ہونے کے بارے میں اختلاف ہے کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ زبیحہ ہی درست نہیں ہوگا اچھا مسکر مان لیجئے کہ کسی نے شکار کیا ہیرن کا شکار کر لیا وہ احرام میں نہیں تھا لیکن وہ شکار اب مجھے ملائیں اور میں احرام کی حالت میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس کے اندر جان بچی ہوئی ہے تو میں نے اس کا زباہ کر دیا اس کو بسم اللہ بول کر کے اور میں احرام کی حالت میں ہوں تو وہ زبیحہ ہی حرام ہو جائے گا دیکھئے جو اگر شکار آپ کے لیے کیا گیا ہے اگر شکار آپ کے لیے کیا گیا ہے تو آپ کے لیے اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور اگر شکار ایسی ہی کیا گیا ہے پھر آپ کو مل گیا تو آپ کے لیے کھانا اور اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں اس میں ہم جائیں گے تو یہ مسئلہ رہ جائے گا نہیں نہیں لیکن یہ زبیحہ حرام ہوں میں پوچھ رہا ہوں چونکہ ہم قربانی کے مسئلے مثل میں نہیں کھا سکتا ہوں لیکن کیا اگر میں نے حرام کی حالت میں زباہ کر دیا تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہو کھا سکتا ہے کوئی دوسرا کھا سکتا ہے تو اس کو زبیحہ کی شرط میں کیوں شامل کر رہے ہیں پھر ہم لگا اس لیے کہ اس کا یہ عمل حرام ہے لیکن وہ زبیحہ بہت سارے علماء نے کہا کہ دوسرا انسان کھا سکتا ہے اگر اس نے اس کو زباہ کیا تو اس کو تو پھر شرط میں نہیں رکھنا چاہیے شرط تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں اس کے لئے حلال نہیں ہے یعنی زبیہ حلال نہیں ہے یہ شرط کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے دوسری صورت جانور کو زبا کرنا ممنوع ہے جیسے آپ کی ملکیت نہیں ہے اس کا ذکر شاید پہلے بھی آ چکا ہے اگر وہ جانور آپ کی ملکیت نہیں ہے تو آپ کے لئے اس کو زبا کرنا یہ جائز نہیں ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں دیکھئے اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ نے غصبن لے کر کے اس کو زبا کیا ہے تو آپ کے لئے اس کو کھانا جائز نہیں ہے پہلی بات تو آپ گنہگار ہیں آپ گنہگار ہیں جو یہ عمل آپ نے کیا لیکن اگر آپ نے بسم اللہ وغیرہ جو اس کے اور دوسرے شرائط ہیں کر کے کیا ہے تو جو صاحب امال ہے اس کے لئے حلال ہوگا اس کے لئے حلال ہوگا اور اگر وہ آپ کو اجازت دے دے تو اس کی طرف سے حدیعہ ہوگا وہ آپ کے لئے یہ شرط جو ہے ہماری سابقہ شرطوں سے ذرا سا مختلف اس ناہیے سے ہے کہ وہ آپ کے لئے حلال نہیں ہے اللہ کی کوئی استثنائی صورت اس کے اندر پائی جائے تو یہ نو شرطیں ہماری مکمل ہوئیں محترم ناظرین زبا کے جو شرطیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے دو اپیسوڈ میں بہت تفصیلی گفتگو ہوئی کئی سارے دلائل آئے قرآن و سنت کے کئی سارے اصول اس میں سے آپ ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کو اگر آپ درست طریقے سے سمجھ جائیں تو نہ صرف یہ کی قربانی کے مسائل بلکہ جو دوسرے فقہی مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی ان اصولوں کا اطلاق کر کے آپ مسائل کے صحیح حکم تک پہنچ سکتے ہیں ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں اس طرح کی باتیں اگر ایک طالب علم کو بھی پڑھنی ہو تو شاید اس کو بڑا وقفہ لگے کئی کتابوں کی خاک چھاننے کے بعد شاید وہ مسائل کا ادراک کر سکیں یہ ہمارے لئے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے صاحب علم مہمان موجود ہیں جو اپنا سالوں کا متعلقہ تدریس کا اور جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس کا نچوڑ بہت مختصر وقت میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور یہ جو آدھا گھنٹہ ہم کو ملتا ہے ایک اپیسوڈ میں یہ ہمارے لئے انتہائی مفید ہو جاتا ہے ایسے صاحبان علم کے ساتھ بیٹھنا ان سے گفتو کرنا ان سے علم حاصل کرنا بڑی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ایسے صاحبان علم کی حفاظت کرے امت کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں بھی اہل علم کا احترام کریں علم کی قدر کو سمجھیں اور علماء اور غیر علماء میں تفریق کر سکیں اور دین کا درست علم مستند علماء کی رہنمائی میں حاصل کریں آئی پلس کا بھی یہی مقصد ہے کہ فقہی مسائل علمی مسائل اہل علم کی روشنی میں ان سے گفتو کر کے ان سے سیکھا جائے قربانی کے اور بھی کچھ ایک مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ مگلے اپیسوڈ میں گفتو کریں گے بہت سارے مسائل تقریباً گزر چکے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں جو آپ دیکھنا چاہیں تو آئی پلس کے یوٹیوب چینل پر آ کر کے آپ ان مسائل اور ان گفتو سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں فیلحال ہم رخصت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے اپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی